بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اربوں روپے قوم کے چوری کرنے والا مجرم پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ مرک سے باہر بھگا دیا جاتا ہے اس کا گرنٹر پاکستان میں وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے کمر درد میں گھر بیٹھے بیٹھے زمانتیں دی جاتی ہیں وہاں عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمبولنس میں بھی لانا پڑے تو لے کر آؤ اس کے بغیر نہیں دوں گا زمانت وہ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کو زلیل کرے اس کا جواب کون مانگے گی لیکن میں آپ کو آج واضح کر دوں ان کا بنیادی مقصد عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے نہ اہل کرنا ہے اگر مجبوری طریقے انصاف کو نہیں یہ روک پاتے اور ان کی حکومت نے آنا ہی آنا ہے تب بھی یہ وزارت عظمہ کی کرسی پہ عمران خان کو نہیں بیٹھنے دیں گے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے یہ اس پہ کتنا عمل درامت کر سکتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آج جو یہ کر رہے ہیں وہ اللہ کا بندہ انہیں پھر سمجھا رہا ہے عمران خان کس طرح پہلے بغلول کے ساتھ بھی کوشش کرتے رہے اور اب حافظ کے ساتھ بھی کوشش کر رہے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یہ ذرا شورٹ سا بیس سیکنڈ کا کلپ سنے اب اس طرح ایک ملک کو استعمال تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے یہ ملک بائیس کورڈ لوگوں کا ملک کا ہے یہ تھوڑے سے لوگ اس ملک کو اپنے مفادات کے لیے تباہ نہیں کر سکتے اس لیے ہم جیل بھرو تحریک کی پوری تیاری کر رہے ہیں میں ناؤنس کرنے والا ہوں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آپ صرف عمران خان کو روکنے کے لیے جو سب کچھ کر رہے ہیں کیا ملک پہ اثر ہوگا اس کا اب یہ کیا کر رہے ہیں عمران خان یہ ذرا سمجھ لیں بڑا امپورٹنٹ ہے پھر آپ کو دکھاتا ہوں ان کے کارنا میں بغلول نے کیا سازش کی تھی عمران خان کو پتا تھا رجیم چینج آپریشن کس نے کیا کیسے کیا عمران خان کو پتا تھا مزید ثبوت جب سامنے آتے گئے تو محرکات مختلف بدلتے گئے کھلاڑی تھا وہ وہی رہا شروع سے عمران خان کو پتا تھا کہ کون ہے جس نے پاکستان میں یہ کیا ہے امریکہ نے تو وہاں سے دھمکی لگانی تھی آرڈر دینا تھا کرنا تو پاکستان میں ہی تھا نا لوگوں نے امریکہ خود تو نہیں آیا کرنے کے لیے پتا تھا عمران خان کو لیکن عمران خان اس کے باوجود دو تین نیرٹیب لے کے چلتے رہے پچھلے دس ماہ میں ایک نیرٹیب یہ تھا کہ غلطی ہو گئی ہے غلطی کو صدار لیا جائے یہ سب کے لیے وین وین سیچویشن تھا یعنی الیکشن میں چلے جاتے فری این فیر الیکشن ہوتے جس نے جتنا تھا وہاں کے حکومت بناتا اور ملک آگے بڑھ جاتا اور عمران خان اور یہ بغلول کی جو حد تک اب لڑائی چلی گئی ہے کہ بٹرنس آ گئی ہے کہ وہ وہاں بیٹھا پاگل ہوا کبھی کس کو انٹرویو دے رہا ہے کبھی کس کو کال کر رہا ہے کبھی کس کو یہ نہ ہوتا پھر دوسرا موقع عمران خان نے دیا کہ چلیں میں انہیں وے آؤٹ دے دیتا ہوں کہ سازش کی نہیں لیکن روکی بھی تو نہیں ملک کے خلاف بینونی سازش ہو رہی تھی آپ نے روکی کیوں نہیں یہ بڑا وے آؤٹ تھا کس کو نہیں پتا اور آپ کھاکان عباسی کا انٹرویو دیکھ لیں دوزار سترہ اٹھانہ میں جب وہ رہے وزیراعظم تو صاف کہتے ہیں کہ کئی غیر تنونی کام ہوئے اور یہ ساری اسٹیبلشمنٹ نہیں کیے تھے لوجستان میں حکومت گرائی فلاں 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 تو جب سوال پوچھا انکر نے کیا آپ کی چاہتے تھے کہ وہ یہ روکیں ہیں وہ روک سکتے تھے ان کا روکنے کی بات ہی نہیں ہے کاری اسٹیبلشمنٹ رہی تھی یہی بات ہے کہ عمران خان ان کو وے آؤٹ دیتے رہے ہیں پرنہ سب کو پتا ہے کون کرتا ہے باکستان میں سب کچھ حقان عباسی تو آن ریکارڈ موجود ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیرہ تو معتماد آئی نہیں سکتی ان کی مدد آسل نہ ہوتی یہ ہوئی نہیں سکتا اور ان کے باقی سارے لیڈر بھی یہ کہہ چکے ہیں عمران خان نے جب یہ دوسرا موقع بھی دیا اور نہیں آویل کیا گیا کتنے میں یہ ہو گیا ریٹائر تو پھر کھل کے قوم کو بتانا پڑا کہ وہ کون تھا جو سب کو پتا چل چکا تھا لیکن عمران خان کے موہ سے فائنل سیل ہو گئی ہے اس کے فیٹ پہ دنیا میں میں آپ کو بتا رہا ہوں عزت ذلت اللہ نے دینی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ تا دیر زندگی ظلیل ہوگا کہ غدار کے طور پر جانا جائے گا اور اسی وجہ سے عمران خان نے یہ جو ابھی بائیس کروڑ کی بات کی ہے یہ اب حافظ کو میسیج ہے امپورٹڈ کے پیچھے جو بھی ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف عمران خان کو اٹھانے کے لیے چند لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اگر کوئی کام کریں گے نتیجہ تو آلرہی دیکھ لی آپ نے ریجیم ٹیڈ آپریشن کا آگے مزید تباہی آنی ہے کوئی بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ عمران خان مسلسل کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی لیکن جس دن عمران خان کو یہ نہ اہل کر دیں گے آپ کو یاد ہے وہ علی احمد کرد کی وہ تقریر جو بڑی وائرل ہوئی یہ بائیس کروڑ آمان کا ملک ہے بائیس کروڑ آمان کا ملک ہے بائیس کروڑ آمان کا ملک ہے اور ایک جنرل ایک جنرل ایک جنرل ایک جنرل اور بار بار وائرل ہو جاتی ہے یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے علی احمد کرد نے یہ بات کی تھی تو کتنی وائرل ہوئی تھی عمران خان کو جب یہ نائل کر دیں گے یا جیل میں بھی ڈال دیں گے کبھی نہ کبھی تو عمران خان نے باہر آنا ہوگا نا عمران خان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے عمران خان جب باہر آئے گا تب جو عمران خان بولے گا یہ بھول جائیں گے ان کی جو ریس سے ہی اگر کوئی اتنی بھی ہے نا عوام ان کے اوپر اتنی بڑی ریڈ لائن لگائے گی کہ یہ تصور نہیں کر سکتے اور عوامی حمایت کے بغیر عوام کی اکثریت کی حمایت کے بغیر دنیا کی طاقتور سے طاقتور ممالک بھی بچ نہیں سکتے آپ نے اپنے لوگوں کو خلاف کر لیا ہے مزید کر لیں گے اگر آپ اب بھی کورس کریکشن نہیں کرتے دیمانڈ کیا کر رہی ہے عام عوام آئین کے اوپر چلیں الیکشن ہونے دیں یہ جو سٹیم کی جو پلاوہ پک رہا ہے اس کو نکلنے دیں یہ آسا آسا نکلے گا تو بچ جائیں گے یہ پھٹ پڑا سب بیچ میں تباہ ہو جائے گا راک ہو جائے گا یہ جو آج ان کی آنیا جانیا ہے یہ ذرا چیک کریں سگرٹ اور کولڈ رنگز پر ٹیکس میں اضافی کی تجویز شادی آز اور ہوتلز پر ایڈوانس ٹیکس جنرل سیز ٹیکس بھی نون لینے پچھلی دبا بھی بڑھایا تھا عمران خان نے چار سال آئیم ایف کہتا بھی راتو نہیں بڑھایا انہوں نے پھر آ کے بڑھا دیا یعنی انٹریکٹ ٹیکس امیروں سے نہیں غریبوں کو نچوڑیں گے کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جس پہ بہت زیادہ ٹیکس نہیں بڑھایا گیا اب ہوگا کیا اور یہ کیا چھپانا چاہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک سو ستر عرب کے نئے ٹیکس خالی لگا دی ہیں ایک سو ستر عرب روپیہ آپ کا نچوڑا جائے گا کرزہ یہ لیتے ہیں اب تو دو ستر عرب بن گیا نا کرزہ یہ لیتے ہیں قیمت آپ سے ٹیکس لگا کے وصول کرتے ہیں یہ بات آپ کو عمران خان سمجھایا کرتا تھا آج سے تاتھ سال پہلے جب یہ کرزے لینا شروع ہوئے تھے بڑی رفتار کے ساتھ کہ جب یہ کرزے لیں گے وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ معیشت چل پڑی ہے اور کیونکہ عالمی مہنگائی بھی نہیں تھی انہی کے کرزیں ہیں جو واپس بھی اتارنے ہیں جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں اور آج آپ سے قیمت بھی وصول کی جا رہی ہے یہ پاکستان کی نٹشل میں کہانی ہے اور اس کو چھپانے کے لیے سارا اج دن آج عمران خان کا چلتا رہا یعنی اسلامباد میں بھی عدالتوں کا وہی موٹ ہائی کورٹوں کا بھی وہی موٹ کیسے ہو سکتے ہیں کتنے سنکھ میں کیسے چل سکتا ہے پورا سسٹم کہ اب تک کوئی پیچھے تھے بڑا ڈنڈا نہ ہو بڑے سنکھ میں چل رہا ہے تو ابھی ہائی کورٹ نے لاورہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ صبح تک آ جائیں پیش عمران خان کو ہونا پڑے گا ورنہ میں نہیں دھوں گا اس کے بجھے کیا لوجک ہے کیونکہ عساق ڈار ایک مفرور تھا اشتیاری تھا اس کی جدادیں تک بک رہی تھی وہ واپس آتا ہے تو پہلے زمانت دی جاتی ہے وفاقی وزیر بنتا ہے پھر آکے عدالت میں سرنڈر کرتا ہے یہ رہتے ہیں طاقتور لوگوں کے لئے جنہیں ائر فورس کے جہاز مؤیسر ہوتے ہیں ملک تباہ کرنے کے لئے آتے ہیں اس پیشہ اور ایک طرف عمران خان ہے جس کو جان کا خطرہ ہے جس کو منسٹری آف انٹیریئر خود کہا چکی ہے کہ بیرونی ایجنسیوں سے اس پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ عدالت میں تم نے پیش ہونا ہی ہونا ہے کیس کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر جو اتجاج ہوا تھا وہ داشتگردی ہے جس میں عمران خان خود شامل بھی نہیں تھے اس کیس میں عمران خان پر داشتگردی کی دفعات نہ صرف لگائے گئیں بلکہ اب زمانت بھی منصوب کر دی گئی ہے یہ بنانا ریپبلک ہے اور کچھ نہیں ہے برحال سزا دینے نائل کرنے کا ان کا پلان ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ پلان کمیاب ہوتا ہے یا نہیں لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہے کہ کون سا طفان ان کی طرف آ رہا ہے یہ پچتائیں گے انہیں لگتا ہے کہ یہ سب کابو کر لیں گے بیس منٹ کا کھیل ہے ان کو اللہ پتا جائے گا یہ بیس سال لگ جائیں گے ان سے کنٹرول نہیں ہوگا جو تباہی آنی ہے پاکستان سب ہوش کے ناخون لے لیں چھوڑ دیں امریکہ کو ابو بنانا الیکشن کروائیں انہوں نے بتائیں ہمیں سرنڈر کرنا پڑا ہے اپنی عوام کے سامنے جمہوریت بہا لیں